ہم اور آب ہم اور آب خوصی کے ہم دیل ہم دیل ہم اور آب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاطم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کسر سے درود پاک پڑھے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جی مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا پرگرام ہم اور آپ ایک بار پھر لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی ہاں اس وقت ہم موجود ہیں حیدر آباد کے ایک علاقے میں جو کہ باب الاسلام سندھ کا ایک شہر ہے تاریخی شہر ہے جسے پہلے مچھینوں کی بستی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا اور تاریخ اسے نیرون کوٹ کے نام سے جانتی تھی اور پھر حیدر اکرار مولا کائنات علی المرتضہ شیر خدا اسلام کے چوتھے خلیفہ علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک کی نسبت سے اس شہر کا نام پڑا حیدر آباد تو حیدر آباد کے ایک علاقہ ہے میمن سوسائیٹی یہاں تقریباً کہلیں میمن کمیونٹی ہی یہاں پہ ریائش پذیر ہوتی ہے آج ہم وہاں موجود ہیں ایک اسلامی بھائی کے گھر پر ہیں اور یہاں ریکارڈ ہونے جا رہا ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ کا یہ اپیسوڈ اور آج کا اپیسوڈ بڑا یہ ایک ڈیفرنٹ بھی ہونے والا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے اس کی خوبی کیا ہوگی یہ کس طرح کے ڈیفرنٹ ہوگا یہ ایک الگ انداز اس کا کیوں ہوگا تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تھوڑی دیر کے بعد اسکرین پر آپ دیکھ بھی لیں گے آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر جو ہمارے شرکائے پروگرام ہیں جو اس میں شامل ہو رہے ہیں ان میں دو پیر ایسے ہیں جو کہ یہاں پر جڑواں ہیں یعنی کہ ایک ساتھ جن کی پیدائش ہوئی ہے اور جن کا چہرے بھی جائے کہ ملتے جلتے ہیں دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں بعض اوقات انسان مغالطہ کھا جاتا ہے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے نام سے پکار دیتا ہے بعض اوقات چھوٹے کو بڑے کے نام سے محصوم کر دیتا ہے اور یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے ابھی جو یہاں موجود ہیں ان میں بعض ایسے ہی ہیں کہ جنہیں میں بعض اوقات پہچاننے میں غلطی کر جاتا ہوں کہ فیصل ہے یا فیضان ہے شاہد ہے یا سویل ہے عبدالحنان ہے یا عبدالمنان ہے تو بارال یہاں پر ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں تو ان کے ماہ بین اور دیگر بھی یہاں پر عاشقان رسول ساتھ میں ہیں ان کے ماہ بین انشاءاللہ کریم مقابلہ بھی کروایا جائے گا آج کس اپیسوٹ کے اندر ان کی ذہنت کا امتحان بھی لیا جائے گا اور انشاءاللہ چند اچھی باتیں بھی شامل کی جائیں گی تو آپ بھی ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا انشاءاللہ کریم سیکھنے کا محقہ بھی ملے گا کیونکہ ہر پرگرام میں آپ کو یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ اس پرگرام کا مقصد فقط مقابلہ کرانا یا مقابلے سے ہار جیت مقصود نہیں ہے بلکہ اس مقابلے کے ذریعے بھی علم دین کا حاصل کرنا ہے علم دین کو پھیلانا ہے اسی طرح کے پرگرامز مدین چینل کے ذریعے سے آنئر کی جاتے ہیں تاکہ علم دین کی شما مزید سے مزید روشن ہوتی چلی جائے تو آئیے اپنے پرگرام کو آگی کی جانب لے کر چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک اور بقاعدہ تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطویناکا الكاؤثر فاسولی لربکا وانحر ان شانئکا هو الابتر صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی پیاری تلاوت کی ہے آئیے اب ہم چلتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اور آئیے سب مل کر اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پالے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پالے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اپرے رحمت پرستا نہیں دیکھ کر اپرے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے رزا نفس تشمن ہے دم میں نانا رزا نفس تشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت اشاء امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا لکھا گیا بہت خوبصورت کلام محمد فیضان التاری نے ہمیں سنایا ہم نے مل کر بھی پڑا مدنی چانہ کے ناظرین بھی یقیناً محضوظ ہوئے ہوں گے اللہ پاک اسی طرح ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا خوانی کرتے رہنے کی سعادت بھی نصیب فرمائیں جی مدنی چانہ کے ناظرین آپ نے نات سنی اب نات کے بعد ہم بقاعدہ آگے چلتے ہیں اس پرگرام کو لے کر اور اس پرگرام میں ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے مقابلہ جی یہاں میرے دائیں جانب بھی بڑے پیارے پیارے چہرے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مدنی چانہ کی سکرین پر میرے بائیں جانب میرے دل کی جانب بھی یہاں شکان رسول موجود ہیں کھل کھلاتے ہوئے چہرے ہیں یہ بھی موجود ہیں تو دائیں والے جو ہیں میری رائٹ سائٹ پر جو ہیں ان کو ہم نام دے دیتے ہیں مکی ٹیم کا تو مکی ٹیم آپ کا نام ہے اسی طرح میرے جو لیفٹ سائٹ پر موجود ہیں انہیں ہم مدنی ٹیم کا نام دے دیتے ہیں تو مکی ٹیم کونسی ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مکی ٹیم ہے مدنی ٹیم کونسی ہے ماشاءاللہ کریم ادھر سے بھی لبیک آ رہی ہے ادھر سے بھی لبیک آ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے اس مقابلے میں کون آپ دونوں میں سے آگے نکلتا ہے مکی ٹیم نکلتی ہے یا مدنی ٹیم آگے نکل جاتی ہے تو ادھر بھی سوالات کیے جائیں گے اور ادھر بھی سوالات کیے جائیں گے لیکن سوالات کی جانب بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا اس پروگرام کا نام آپ سے پوچھا جائیں ہم سب مل کر کہیں گے میں کہوں گا ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ جی ہاں اس پروگرام کا نام میں ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ جی ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ پروگرام لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کا پہلا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں جس سیگمنٹ کا نام میں مقابلہ ہم اور آپ ہم اور آپ تو آئیے مکہ ٹیم اور مدینی ٹیم کے ماں بین مقابلہ کرواتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم آپ سے سوالات کیے جائیں گے آپ کی پوری ٹیم میں سے جو چاہے وہ جواب دے سکتا ہے یعنی یہ سیگمنٹ احسائس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں تو پہلے اسلامی بھائی کے پاس مائک آ جائے جو آگے آ جائے تو سوال ان سے کروں گا میں اگر ان کو جواب نہیں بھی آتا ٹیم میں سے کوئی بھی انہیں بتا دیں یہ جواب دیں گے پھر یہ سیکنڈ کو مائک دے دیں گے اسی طرح یہ مائک آخر تک چلا جائے گا پھر اسی طرح جب مدینی ٹیم سے سوال کریں گے تو اسی طرح ٹیم میں سے کوئی بھی فرد اس کا جواب جانتا ہو جس کے ہاتھ میں بھی مائکوں انہیں بتا سکتے ہیں تو آئیے اپنے پرگرام کو آگے لے کر چھتے ہیں پہلا سوال ہماری مکہ ٹیم شہورہ ہے اور وہ سوال یہ ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ کون سا حرف استعمال ہوا ہے خالف لف زیادہ استعمال ہے آپ نے کہا علف قرآن پاک میں سب سے زیادہ حرف جو استعمال ہوا ہے وہ ہے علف اس طرح ان کا جواب بالکل درست ہے فرحال mest اللہ مدینی ٹیم سے سوال ہونے جا رہا ہے مدینی ٹیم سے سوال یہ ہے شہروں کی اصل کس شہر کو کہا جاتا ہے جواب دیتے ہیں مکہ پاک کو جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ مکی ٹیم سے دوسرا سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب بالکل درست ہے مدنی ٹیم سے سوال کیا جا رہا ہے دوسرا سوال آپ کی جانب بڑھ رہا ہے وضو کے کتنے فرائض ہیں وضو کے چار فرائض ہیں جواب درست نے دیا ہے مکی ٹیم کی جانب سوال بڑھ رہا ہے اور سوال یہ ہے غصوہ بدر میں کتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے چودہ آپ نے کہا چودہ جواب درست ہو گیا ہے مدنی ٹیم کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ان سے سوال کرنے جا رہے ہیں اور مدنی ٹیم سے سوال یہ ہے قرآن کریم میں لفظ محمد کتنی بار آیا ہے چار مرتبہ آپ نے کہا چار مرتبہ کہتے ہیں نا چار یاران نبی خلفہ راشدین کیا بات ہے اور جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ مکی ٹیم سے سوال ہونے جا رہا ہے غوث پاک کی کنیت کیا ہے غوث پاک کی کنیت بتائیں ابو محمد آپ نے کہا ابو محمد جواب بلکل درست ہے مدنی ٹیم جو سوال ہے کس صورت کو ایک بار پڑھنے سے دس مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے سورہ یاسین شریف جی سورہ یاسین شریف جواب یہ بھی درست ہو گیا ہے آئیے ہم ہمارے یہاں کے سیکنڈ لارڈ اسلامی بھائی سے سوال کرتے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا عمر مبارک تھی چالیس سال جواب بلکل درست ہو گیا ہے میرا آقا علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک چالیس سال تھی غارہ حرامے جو اقرہ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی جی اب مدنی ٹیم سے سوال کیا جا رہا ہے اور سوال یہ ہے حدیث پاک میں جن اسماع الحسنہ کو یاد کرنے کی بشارت آئیے ان کی تعداد کتنی ہے 99 آپ نے کہا 99 99 اور یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ جی مکہ ٹیم سے سوال ہے نماز میں جلسہ کسے کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی آپ آخری اسلامی بھائی پکڑے انشاءاللہ وہ مشاورہ سے جواب ہوگا آپ کو اگر نہیں بھی آتا ہوگا انشاءاللہ آپ کو آپ کی ٹیم میں اسلامی بھائی بتا دیں گے اور سوال یہ ہے شب برات کس تاریخ کو منائی جاتی ہے پندرہ شابان آپ نے کہا پندرہ شابان یہ بھی جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ دونوں ٹیموں سے کہلیں چھے چھے سوالات کیے گئے اور کسی نے بھی یہ کہلیں کہ کوئی سوال مش نہیں کیا سب کے جواب درست دیئے تو یہ برکت والی رات عامال نام تبدیل ہونے والی رات ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے نیکیوں میں زندگی کو گزاریں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کا نام تھا مقابلہ دونوں ٹیموں کے مابین مقابلہ ہوا اور یہاں یہ مقابلہ ایکول ہو گیا یہ کہلے نا کوئی بھی پیچھے نیرہ دونوں ہی آگے بڑھ گئے اور ہمارا یہ پروگرام بھی آگے کے جانب بڑھ رہا ہے شروع میں انٹروں میں میں نے آپ سے کہا تھا آج کا پروگرام بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوتے جا رہا ہے ایک الگ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہونے جا رہا ہے وہ کس سبب سے یہاں جڑوہ افراد موجود ہیں جڑوہ آشکاندر رسول موجود ہیں جڑوہ سے مراد مدین چینل کے ناظرین جو یہ کہلیں جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی ہے بعض ان کے چہرے بھی ملتے ہوتے ہیں بعض جگہ پہ جو جڑوہ بچے ہوتے ہیں وہ یہ کہلیں کہ میل ہوتے ہیں بہائے ہوتے ہیں کچھ اس حوالے سے بھی کلام کر لیتے ہیں پھر ہم اپنے لاسٹ سیکمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس کا نام ہے آپ کی ذہانت تو انشاءاللہ اس کی جانب بڑھنے سے پہلے چند باتیں ان سے کر لیتے ہیں تو میری رائٹ سائٹ پر جو ہماری مکی ٹیم موجود ہے یہاں پر ہمارے دو اسلامی بھائی جڑوہاں مجھے نظر آ رہے ہیں تو ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں میرے بھائیں جانب مدینی ٹیم میں بھی آگے کی جانب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مدینی ٹیم پر چہرے بھی کتنے ملتے ہوئے ہیں مکی ٹیم میں بھی موجود ہیں مدینی ٹیم میں بھی موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کا محمد فیضان اتاری محمد فیضان اتاری ہے بڑھا کون ہے آپ دونوں میں سے بڑھے تو میرے ایمίètres پچھے ہیں بڑھے تو آپ کے کچھ کام ہے ایمیڈ میں بڑھے تو آپ کے سط vibes ہاں ورحمت اللہ اتارین آپ کی کچھ کم ہے آپ کے پید وقت مهم ہیں ایمیڈ بڑھے تو کچھ کام کیا کچھ کام کروخا اور آپ کو سمجھ کے سوar car پیدیا ہے بالا کچھ مع Classic کچھ کچھ کم ہے کچھ کم خود فیضان سㅋㅋ میرے کچھ سمجھ لیتے اسکول میں بھائی ہے کہ فیصل کی پٹائی ہو گئی ہے دوست میں میری مزید مزید ہے اس سے کر لیے تھا حیث ہوتا ہے مائکڑوں میں میں ہوتا ہے سمجھ نہیں پاتے ہوں گے وہاں نا نہیں کچھ چلے آپ نے اپنا نام بتایا تھا فیصل بھائی سے بھی پوچھ لیتے ہیں جی فیصل بھائی میرا نام محمد فیصل اتھاری ہے ماشاء اللہ حال کریں ایک منٹ چھوٹے ہیں آپ جی ایک منٹ چھوٹے ہیں آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقع ہویا ہو واقعات تو ہوتے رہتے ہیں کہیں چلتے ہوئے جا رہے ہیں ایک دام آپ کو فیضان کر کے روپ لیا ہے ایسا واقعات تو کافی مطلب روز نما کر بولیں تو وہ بھی ہوتے ہیں واقعی مثال ہے بھائی کو جانتا ہو تو میرے کو پکڑ لیا تھا فیضان بھائی تو بلتا ہے فیصل بھائی نہیں آیا گلتی ہو گئی معاف کرنا ایسی کو معاملات چلتے رہتے ہیں صحیح صحیح جڑوا ہونے کا ہے جی جی تو یہ جڑوا ہونے کا فائدہ ہے یا کوئی نقصان ہے فائدہ بھی لوگ استعمال کر لیتا ہے باقی ہم نے ابھی تک کوئی فائدہ استعمال نہیں کر رہا دعوت اسلامی کی برکت ہے الحمدللہ فائدہ کس طرح استعمال کر لیتا ہے مطلب اس نے کوئی کام الٹا کیا ہو تو میں پھز جاؤں تو ایسا کچھ ہم نے نہیں کیا تو اس میں فائدہ تو حاصل نہیں ہوا نا بھائی پھسا بنا کوئی توڑی پھسا پھسانا تو غیر کو بھی نہیں چاہیے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بھائی پی بے اللہ کرم دعوت اسلامی کی برکت ہے وہ اچھی بات سکھائی ہے دعوت اسلام میں سچی بات سکھائی ہے اسی سے انداز سے کام کر رہے الحمدللہ جی مدین چلن کے نادرین دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے اب جڑواں تو ہیں اچھا بعض لوگیں جو اولاد کی نعمت سے ہی محروم ہیں اللہ پاک کی قدرت کا نظام ہے اور بعض کو نمازنے پر آ رہا ہے تو جڑواں بیٹے بھی ہو رہے ہیں بعض لوگ ندینہ اولاد کی خواہش مند ہوتے ہیں اور ابھی ہمارے سامنے جوڑے بیٹھے ہوئے ہی ہیں جو کہ مرد ہیں میل ہیں لڑکے ہیں بھائے ہیں تو پیارے پیارے اور اسلامی بھائیوں مدین چلن کے ناظرین اللہ پاک کی عطا ہے تو جسے نواز دے جڑواں بھی ہو جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اور بھی اسلامی بھائی موجود ہیں ان کے بارے میں مجھے پتہ لگا کہ یہ خود بھی جڑواں ہیں مائک ان کی جانب میں بڑھاؤں گا وہاں سے مائک لے لیجئے تو ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سوہل بھائی تو یہ خود بھی جڑواں ہیں اور ان کے جو اولاد ہوئی ہیں وہ ٹرپلٹ ہوئی ہیں تو وہ تین ہوئے ہیں ان کے ہاں اور ان کے بھائی جو ہیں ان کے ساتھ جو پیدا ہوئے ہیں جو ہم شکل ہیں دونوں اور وہ جو ہیں ان کے ابھی جو اولاد ہوئی ہیں وہ بھی جڑواں ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ایک ہمارے محمد علی بھائی بیٹھے ہیں حاجی محمد بھائی ان کے ہاں جو بیٹا ہوا ہے وہ بھی ٹوئنس ہوئے ہیں ایک لڑکا ایک لڑکی ہے علی بھائی بھارل اس نسبت سے بھی آگا دیگر اشکر نصول بھی موجود ہیں تو سویل بھائی سے جاننے ہی کوش کرتے ہیں آپ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں معاملات دونوں بھائی آپ کے دوسرے بھائی آج ایک عزر کے تحت نہیں آسکے لیکن ہوتا ہے کبھیں سویل کو شاہید پکار دیا بہت دفع ہوتا ہے کس طرح مجھے شاہید بھائی بول دیتے ہیں پھر آپ بتا دیتے ہیں بھائی میں شاہید نئی ہوں کبھی ایسا تو نہیں ہوا شاہید بھائی جو آپ کے بھائی ہیں اس کے پیسے آپ کو بولا شاہید بھائی یہ پیسے لےنا یہ آپ سے لیئے تایا آپ نے لے کے جیب میں ڈال لیا شاہید بھائی اس کو مللیں بولیں وہ پیسے نہیں دیے تنے تو بولا شاہد بھائی جھوٹ کے بہنے تو دے دیا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا تھا کبھی ہے شاہد بھائی کے لیاوہ مال جیب میں چلے گیا نہیں نہیں ہوتا لے بھی لیتے ہوں گے تو شاہد بھائی کو دیتے ہوں گے تو یہ ہے بھی نہیں بارال دھکا دینا ہو جائے گا تو مندہ کھا جائے گا گھر والے کے پیسے اس کے حوالے کیے تھے امانت پہنچانے کے لیے سپورٹ کی گئی تھی چلے دو اسلامی بھائی یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اب مجھے خود نہیں پتا ان میں سے عبدالحنان کون ہے عبدالمنان کون ہے تو آپ یہ خود بتائیں گے عبدالحنان کون ہے عبدالمنان کون ہے عبدالحنان یہ ہے عبدالمنان میں ہوں اچھا آپ نے کون بڑھا ہے کتنے سال بڑھے ہیں ایک دو منٹ دو منٹ بڑھے ہیں منٹ کئی ہوگا منٹس کئی فرق ہوتا ہے یہ بھی ڈاکٹرز کے ذریعے بازوقات پتہ لگتا ہے گھر والے بتاتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں نا تو ایج جو اپنی نائسی بناوا ہے آپ کا نائسی بناوا ہوگا تو اس میں عمر تو سیم ہی لگی ہوگی اس میں منٹ کا تو کوئی فرق ہوتا ہی نہیں ہے عمر سیم ہی نظام ہے سب ہی رکھا ہے چہرہ تو ایک جیسا کر دیا فنگر پرنٹ آپ کے لگا لگوں گے یہ نہیں کہ نائسی بنوانے جا رہے ہوں گا آپ ان کی جنگہ وہ انگوٹھا لگا گیا فیس لوگ بھی کھل جاتے ایک دوسرے کم ہوگا فیس لوگ بھی کھل جاتا ہے اللہ اکبر جیسے موبائل میں فیس لوگ ہیں مجھے ناظرین میرا بھی جو موبائل میں فیس لوگ لگا ہے میرا یہ فیس کے آگے گا کھل جائے گا آپ بھی جانتے ہوں گے یہ فنکشن ہوتا ہے تو یہ بھی کھل گیا اس کا لگ کھل گیا تو اس طرح فیس لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کھے فیس کے آگے بھی رکھے ہیں تو وہ موائل کھل جاتا ہے یعنی وہ فیس کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتا فنگر پرنٹ پھر بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ بھئی اس کے کیا ہے اب دیکھیں یہ بھی قدرت کا نظام ہے عربوں کے لوگ موجود ہیں لیکن کسی کے بھی فنگر پرنٹس جو ہیں وہ آپس میں میچ نہیں ہوتے یہ ہر ایک کے مختلف ہوں گے اللہ اکبر رب کی قدرت دیکھیں کیسی ہے کہ رب نے کس طرح اس میں اگر ہم غور کریں نا ڈیپ میں جائیں تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اللہ اکبر اللہ کی کن کن نعمتوں ہم جھٹلائیں گے سورہ رحمان میں جگہ با جگہ نہیں آ گیا فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ کہ اے جنہوں انس تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے تو یقینا رب کی نعمتیں بے پایا ہیں خود قرآن مجید فرقان حمید میں ہی رب کائنات نے اشارت فرما گیا نا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا کہ اگر تم مجھ رب کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ بنتا ہے تو رب کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے ہمارا وجود ہی رب کی نعمتوں کا مذہر ہے یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے یہ وہ بتائے گا جو نابینا ہے زبان کتنی بڑی نعمت ہے کان کتنی بڑی نعمت ہے گونگے بہرے سے ڈیف سے پوچھئے یہ ہاتھ جو لنجا ہوگا جو ہاتھوں کی یہ کہلیں نعمت سے محروم ہوگا وہ بتائے گا یہ ٹانگیں کوئی لنگڑا بتائے گا اللہ اکبر اتنی نعمتیں رب کائنات نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کے مدد مقابل ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے تو مدین چاہئے کے ناظرین یہ ہمارے ساتھ کچھ مقتصر اس پروگرام کے اندر ان کی مقتصر کہانیاں یہاں پہ یہ کہلیں یا ان کے واقعات کو شامل کیا ہے اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس بھی ایک ہسٹری بڑی پڑی ہوگی ہر ایک کے پاس اپنی ایک ہسٹری ہوگی کہ کس طرح کے کیا معاملات ہوتے ہیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا عبدالنان نے کھانا کھا لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ عبدالمنان آیا تو بول دیا بھائی تم تو کھانا کھا کے ابھی گئے ہو ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہوگا بھائی وہ تو عبدالنان نے کھایا تھا میں تو عبدالمنان ہوں تو بعض اوقات ایسی بھی صورتیں لیکن گھر والے بعض اوقات کوئی نو کوئی نشانی رکھ کے پہچان جاتے ہیں اچھا ایسا بھی ہوتا ہے دیکھنے میں آتا ہے جو ٹوئنس ہوتے ہیں وہ بعض اوقات کپڑی بھی ایک جیسے پہن رہے ہوتے ہیں میچنگ کیا پتہ نہیں یہ گھر والے پہنا رہے ہوتے ہیں یا خود ہوتا ہے ایک جیسے گٹ اپ میں باز اوقات گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک انداز اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھنے میں بھی ایک جیسے اور پھر ان کی ڈریسنگ بھی ایک جیسے ہوتی ہے چلیں بارال یہ موضوع پھر کئی اور چلا جائے گا ہم مزید اپنے اس پرگرام کو آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں اور اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے آپ کی ذہانت اس کا نام ہے آپ کی ذہانت اب انشاءاللہ کریم آپ اسلامی بھائیوں میں سے کسی ایک اسلامی بھائی کو منتقب کریں گے اور اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور یہاں سے بھی مدنی ٹیم سے ایک اسلامی بھائی آئیں گے اور ان دونوں کے ماں بیند مقابلہ کروایا جائے گا آپ کی ٹیم میں سے کون آنا چاہے گا ہم جی کوئی بھی ایک اسلامی بھائی آجائے مکہ ٹیم سے بھی ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں مدنی ٹیم سے بھی موجود ہیں یہ کہلے یہاں جو ٹوئنس بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک آگئے ہیں اور میرے لیفٹ سائٹ پہ مدنی ٹیم میں جو ٹوئنس تھے ان میں سے بھی ایک آگئے ہیں اب اٹھنے کے بعد میں بھی کنفیوز ہو گیا ناموں سے کہ یہ فیضان اٹھے ہیں یا فیصل اٹھے ہیں میں کون اٹھا ہے فیضان فیضان اٹھے ہیں فیصل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پہلے فیصل بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جگہ بھی چیند ہوگئے ہیں فیصل بھائی آپ کی جگہ پہ آگا چلیں اور یہاں سے عبدالحنان اٹھیں عبدالحنان اٹھیں چلیں بھائی آپ دونوں کے مابین مقابلہ ہونے جا رہا ہے نعروں کا اور وہ کیا مقابلہ ہے جیسے میں پہلا نعرہ لگا جاتا ہوں سرکار کیامت مرحبا اب دوسرا نعرہ آپ لگائیں گے دلدار کیامت ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے نعرہ آقا کیامت مرحبا مکی کیامت مرحبا تاہا کیامت مرحبا یاسین کیامت مرحبا نشان کیامت مرحبا اول کیامت مرحبا گمخار کیامت مرحبا آخر کیامت مرحبا مدنی کیامت مرحبا آقا اعتار کیامت مرحبا سونے کیامت دلدار کیامت رعوف کیامت مرحبا اول کیامت مرحبا یہ ہو گیا تھا ہو گیا تھا اول قیامت ہو گیا تھا رحیم قیامت قریم قیامت مرحبا مجتبہ کی آمد مرحبا منور قیامت مرحبا سونے کی آمد مصطفیٰ قیامت مرحبا مدنی کی آمد ہو گیا تھا تھری، ٹو، گمخور قیامت اور اس طرح ہمارا مقابلہ توفہ لینے کے اقدار ہو گئے ہمارے فیضان بھائی ماشاءاللہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے نگرانی شروع کا بڑا پیارا رسالہ ہے یہ توفہ میں نے پیش کیا جا رہا تھا ماشاءاللہ یہ توفہ آپ کی جانب بڑھ گیا ہے مجھے چاہے کے ناظرین میں سوچ رہے ہوں گے یہ پیچھے رہ گئے جواب نہیں دے سکے توفہ ہی نے مل رہا ہے پہلے توفہ ہمارے فیضان بھائی کو بڑھ گیا اور دوسرا توفہ ہم بڑھ دیتے ہیں ہمارے عبدالحنان بھائی کی جانب یہ امیر سنت کے ایک سو اکیس ارشادات آپ نے اپنی جگہ پر تشریف رہ کیے مدین چاہے کے ناظرین ابھی ان دونوں کے مابین مقابلہ ہوا اس مقابلے کو آپ نے ملائدہ کیا نعرے لگے سرکار کی آمد مرحبہ کیسا مہینہ آتا ہے برکت و والا رحمت و والا کہہ لے نا بلکہ کہا جاتا نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یقینا اسی مہینے میں کی بارہ تاریخ ہی تو تھی کہ کیوں باروین پہ ہے سبی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا سارا سال ہی عاشقان رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بناتے ہیں ایک مقابلہ اور کروا لیتے ہیں ایک دائیں سے لے لیتے ہیں ایک بائیں سے مکی ٹیم سے کوئی ایک اسلامی بھی آ جائے ہیں مدین ٹیم سے بھی کوئی ایک اسلامی بھی آ جائے ہیں کوئی بھی آ جائے ہیں آ جائے ہیں شازیب بھائی آ جائے ہیں آ جائے ہیں شازیب بھائی آ جائے ہیں ادھر سے کون آ رہے ہیں بھائی آ جائے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا مائک پہ بتائیں محمد شازیب بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں آپ کا نام کیا ہے محمد علی اتاری موجود ہیں جی ہاں مکہ ٹیم سے شازے بھائی مدری ٹیم سے محمد علی بھائی موجود ہیں ان کے ماں بین بھی ہونے جا رہا ہے آپ کی ذہانت کا امتحان ہے اب ذہانت یہ دیکھنا ہے کون فاس جاتا ہے اور اپنے جواب کو پہنچتا ہے اور یہ ہونا یہ ہے کہ آپ کو نمازوں کے نام لینے ہیں پانچ تو نمازوں کے لیے دیں گے اس کے بعد بھی کچھ نماز ہوتی ہیں جو مخصوص ہوتی ہیں نوافل کے نام پر ہوتی ہیں دیگر ہوتی ہیں اب دیکھتے ہیں کہاں پر جا کر باری رکھتی ہے تو پہلی نماز ہماری دائیں طرف سے شروع کر لیتے ہیں پہلا نام آپ پکا رہے ہیں نماز فجر آگئی بھائی ماشاءاللہ نماز زہر آگئی بھائی نماز اثر آگئی بھائی نماز مغرب آگئی نماز عشاء نماز عشاء پانچ تو ہو گئی یہاں پر فرض نماز عشراق آگئی یہ پڑھی جاتی ہے نماز تحجد آگئی نماز چاشت آگئی بھائی نماز عشاء نماز عشاء مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں نماز نماز جنازہ نماز جنازہ نماز حاجت نماز غوثیہ نماز غوثیہ نماز غوثیہ صلات الاسرار نماز عید الفطر عید الفطر کی نماز عید الفطر کی نماز نماز جنازہ نماز جنازہ صلات التذبیح ایسی پیاری نماز زندگی پڑھے صلات التوبہ نماز دو رکت نفل پڑھے شکرانے کے نمافل شکرانے کی نمافل شکرانے کی نمافل شکرانے کی نمافل آگئی بھائی واہ 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 باری یہاں پہ آکے رک گئی ہے اور حاجی محمد بھائی بھی سوچ رہے ہیں محمد علی بھائی کہ کوئی اور بھی اس طرح کا نکل کر آئے کوئی ذہن میں ہو میں پہلے حاجی محمد علی بھائی کو توفہ دے دیتا ہوں پھر میں ایک نماز میں بھی بتا دوں گا تو انشاءاللہ ہمارے محمد علی بھائی ماں نامہ فیدان مدینہ کے اقدار ٹھیر گئے ہیں ماشاءاللہ القریم شازب بھائی کو بھی ماں نامہ فیدان مدینہ پیش کرتے ہیں میرے خیال میں نماز جمعہ کسی نے نہیں کہا تھا بہرحال یہ مقابلہ ہمارا یہی پر ہوا آپ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں سالوں والی نماز یاد دے گئی سال میں آتی ہی دل فیدری زیادہ جمعہ فرض عین ہے جو کہ ہر ہفتے پڑھا جا رہا ہوتا ہے مجھے ناظرین نمازیں یہ جو بیان کی گئی ہیں پنج وقتہ نماز پڑھنا فرض ہے تو پنج وقتہ نماز فرض کی پابندی کریں کہ نمازیں ضروری ہیں مرد کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے بلا اجازت شرعی سے ترک نہیں کرنا چاہیے گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے ہم تمام کو عاشقان نماز بنائیں اپنی نمازوں کی محافظت کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور جیسے شیخ طریقت امیر السنت نے بہتر نیک عمال میں ہمیں نیک عمال عطا کیا ہے کہ مسجد جاتے ہوئے اپنے ساتھ دیگر کو بھی دعوت دے کر مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے لے کر جائیں یہ نیکی کی دعوت دینے والا مسجد بلو تحریک میں شامل ہونے والا بنائیں اور جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل جہنم ہوگا اللہ پاک ہمیں نمازوں کی پابندے کی توفیق اطاف فرمائیں اس پر استقامہ نصیف فرمائیں جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کا پروگرام ملاحظہ کیا ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر میں آپ کے ادارے میں آپ کے گھر میں آپ کی فیکٹری میں آپ کے کار کھانے میں یہ پروگرام ریکارڈ کیا جائے آپ مدنی چینل کو فیڈبیک دیجئے مدنی چینل کے ٹیم سے رابطہ کی دیئے اپنے شہر میں مدنی چینل عام کریں جو شعبہ دعوت اسلامی کا ذمہ دارہ سے رابطہ کیجئے ممکنہ صورت میں یہ پروگرام آپ کے شہر میں آپ کے مطلوبہ مقام پر بھی آ کر ریکارڈ کرنے کی صورت بنائی جا سکتی ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجائے خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اور آپ ہم اور آپ ہوسی کے نم دین ہم دین ہم اور آپ ہم اور آپ